مخاری کی روایت یہ ہے کہ حضور طموق میں تشریف فرماتے تو کسی صحابی نے کچھ قیامت کے بارے میں سوال کیا تو حضور نے کہا کہ چھے علامتیں جب تک ظاہر نہیں ہو چکے گی قیامت نہیں آئے گا اس میں سے تین علامتیں تو وہ تھی کہ جو حضور کے انتقال کے فوراں بعد ظاہر ہو گئی اور تین ہیں یہ آخری زمانے کی علامتیں وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں اتنا مال ہو جائے گا عرب نے اتنا اب زائد باتیں یہ عرب سے مراد ہوئی ہے عرب جزیرہ تمہیں عرب اس میں آپ کی امارات بھی آ جاتی ہے اور یہ سعودی عرب بھی آ جاتا یہ سارا مال اور دولت کا جس طریقے سے فہم پر پانی کی طرح پھیل رہا ہے مال اتنا عام ہو جائے گا کہ یہ حالت ہو جائے گی کہ ایک شخص کو سو دینار بھی دیے جائیں گے تب بھی وہ ناراض ہوگا کیا دیا مجھے کچھ بھی نہیں دیا سو دینار اس وقت کے حساب سے بہت بڑی شکل سُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَرْطَابْهَتُمْ مِنَ الْعَرَبِ اِلَّا دَخَلَتْهُمْ پھر ایک ایسا فتنہ آئے گا کہ عرب کا کوئی گھر نہیں بچے گا جس میں وہ فتنہ داخل نہ ہو جائے یہ مغربی تہذیب کا فتنہ اُریانی کا فتنہ بے حیائی کا فتنہ شراب نوشی کا فتنہ سناکاری کا فتنہ کوئی گھرم جو ہے بچہ ہو گھر گھر میں جو ہے میں نے تو خود نے کی ہے جا کر گھر گھر میں وہ وہاں پر جو ہے وہ شراب خانے موجود ہیں گھر گھر کے اندر بار ہے جگہ پر ہے چھکا ہوا لیکن یہ کہ سارا معاملہ جو ہے جس طرح وہاں پہ فہاشی اور عیاشی جو ہے پھیل گئی ہے اور ان عرب عمارات کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے کہ کوئی گھر نہیں رہے گا جس میں فتنہ داخل نہ ہو جائے سُمَّ حُدْنَةُ اس کے بعد ایک صلاح ہوگی تمہاری تکون و بینکو و بینہ منیل اصفر جو تمہارے اور یہ زرد روح لوگ جو ہیں وائٹ پیپل ان کے درمیان ہوگی فَيَغْدِرُونَ لیکن ایک موقع پر آکر وہ صلاح توڑ دیں گے بغاوت کریں گے بے وفائی کریں گے فَيَادُونَكُمْ تَحْتَ سَمَانِينَ غَايَتًا تَحْتَ كُلِّ غَايَتٍ اسْنَ عَشَرَا نَفَرَا الفا کہ پھر وہ تم پر حملہ آور ہوں گے اسی جھنڈوں کو اس کے ساتھ لے کر اور ہر جھنڈے کے نیچے بارہ ہزار کی نفری ہوگی بارہ آٹھے چھانوے تقریباً دس لاکھ کی نفری کے ساتھ یہ حملہ ہدا یہ حملہ ہے جس کے لیے نیٹو تیار کیا جا رہا ہے اس لیے کہ جب دوبارہ ری آرگنائزیشن ہوئی ہے نیٹو کی تو پھوچھا گیا ہے کہ یہ کس کے لیے تیاریم ہو رہی ہے یو ایس ایس آر تو تحلیل ہو چکا ختم ہو چکا تمہارے قدموں میں گرا ہوا ہے تمہارا دیا ہوا کھا رہا ہے لہذا اس کے اندر تو کوئی جورت نہیں ہے کہ وہ تمہارے مقابلے میں کھڑا ہو اب کس کے لیے انصاف کہا کہ ہمیں مسلم فرنڈمنٹلیزم کا خطرہ ہے کسی بھی وقت یہ جو بھی اس وقت ہو رہا ہے اسرائیل میں اور فرسطینیوں کے مامین اگر یہ آگ بڑک اٹھی کبھی اگر قبط سخرا گرا دیا گیا مسجد اقصہ گرا دی گئی پھر جو ہوگا طوفان جو آئے گا اس سے پھر ایک بہت عظیم جنگ کا معاملہ اسے حدیث میں المرحبت العزمہ کہا گیا عظیم ترین جنگ موسیقا